ساتھوں نمسکار آج کی ہماری یہ ویڈیو سبھی پسو پالک بھائیوں کے لیے بہت ہی زیادہ اپی ہوگی ہے جیسا کہ آپ نے ٹائٹل اور تھمنیل میں دیکھ ہی لیا ہے جب بھی ہمارا پسو کوئی لوہے کی چیز کھا لیتا ہے لوہے کی چیز مطلب وہ کیل ہو سکتی ہے کوئی سوئی ہو سکتی ہے آلپن ہو سکتی ہے یا کوئی لوہے کا ٹکڑا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی مادیم سے اندر جا سکتا ہے ہم اس کے لیے ایک الگ ویڈیو اگر آپ ریکویشٹ کریں گے تو بنائیں گے جس سے کہ پسو پالک بھائی کن کن باتوں کا دھیان رکھیں کہ لوہے کی چیز اندر کسی بھی صورت میں نہ جا پائے تو وہ الگ سے ہم ویڈیو میں جانکاری دیں گے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں کہ اگر لوہے کی چیز اندر چلی گئی ہے تو پہلا تو آپ بینہ پسو چکت سک کے پہچانیں گے کیسے کہ لوہے کی چیز ہمارے پسو نے کھا لی ہے یا پسو چکت سک بھائی جو میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پرارمبک عوستہ میں کیسے پتا چلے گا کہ لوہے کی چیز کھا لی گئی ہے پسو کے دورا تو یہ پورا کا پورا ویورن پھر اس کا علاج کیسے کریں گے کیسے ڈائیگنوز کریں گے کیا کیا لکشن پسو میں آئیں گے یہ سوری باتیں آج اس ویڈیو میں کلیر کرنے والا ہوں تو فرنس ویڈیو سور کرنے سے پہلے میں آپ سبھی کا دنیواد دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو اتنا لائک کمنٹ سیئر اور سبسکرائب کر رہے ہیں بہت بہت دنیواد آپ سبھی کا آئیے ویڈیو سور کرتے ہیں ساتھیوں ہمارا پسو گائے بھینس یا بکری اونٹ جو بھی ہے جو ہی لوہے کی کوئی چیز کھا لیتا ہے تو سب سے پرثم جو لکشن آتا ہے وہ لکشن آتا ہے آپ ہرے گا یعنی لوہا جو ہی کھایا جائے گا پہلے وہ رومن میں جائے گا رومن مطلب بڑا تھیلا آپ سبھی کو پتا ہے کہ پسو میں چار پیٹ ہوتے ہیں یعنی پیٹ کے چار حصے ہوتے ہیں ہم میں ایک ہی ہوتا ہے اسٹومک پسو میں چار ہوتا ہے سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ رومن ہوتا ہے اس کے بعد ریٹیکولم ہوتا ہے ایبومیزم ہوتا ہے اومیزم ہوتا ہے تو یہ چاروں حصے ہیں ان میں سرواتی عوستہ میں وہ رومن میں جائے گا اگر وہ لوہا رومن میں جب تک پڑا ہے تب تک وہ کیا کرے گا آفرا اتپن کرے گا یعنی کوئی بھی فورین بوڈی جب اندر جاتی ہے باہر کی وستو جب اندر چلی جاتی ہے تو اندر سیٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ لگاتار وہاں پہ گیس بناتی رہتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ انفیکشن کرتی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے جب گیس بنتی ہے یعنی آفرا آ جاتا ہے اور آفرا بھی کیسا آپ علاج کریں گے آپ نے سوچا کوئی کھانے پینے کی وجہ سے آیا ہے تو آپ رہے کا پورا کا پورا علاج کر دیا آپ رہے کے کیا کیا علاج ہے الگ الگ ویڈیو میں ہم نے ڈسکپسن میں بتا رکھیں آپ دیکھ لینا تو آپ رہے کا آپ نے علاج کر دیا آپ رہے کا علاج سے ایک بار کے لیے ٹھیک ہوا واپس آفرا آ گیا یعنی واپس کئی بار دو چیار گھنٹے میں بھی آ جاتا ہے تو کئی بار دوسری تیسری دن پانس دس دن سے پندرہ بیس دن سے یعنی وہ جگہ کس جگہ پڑی ہے لوہے کی چیز اور کتنی بڑی ہے اس کے حساب سے یہ آفرا جو ہے وہ ریکرینٹ ہوتا رہتا ہے یعنی بار بار آفرا آتا رہتا ہے آپ بار بار دوائیں دیتے ہیں ٹھیک ہوتا ہے لیکن آتا رہتا ہے یہ کنڈیسن دو بیماریوں میں ہوتی ہے ایک بیماری لوہے کی چیز کھا جانا یا کوئی باہر کی کوئی فورین بڑی دوسری چیز کھا جانا یا پھر ہرنیہ ہو جانا ہرنیہ کے بارے میں آپ اگر رشکوی ریکویسٹ کریں گے تو ہم الگ ویڈیو میں آپ کو جانکاری دے دیں گے جسے اس طور سے اس ویڈیو میں لوہے کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو لوہا جب رومن میں رہے گا یا رومن سے آگے وہ دو بھاگوں میں جا سکتا ہے وہ آگے ایبو میں جم او میں جم میں ہوتے ہوئے آنتوں میں جا سکتا ہے کچھرے کے ساتھ ساتھ یا ریٹی کولم میں جا سکتا ہے تو جب تک وہ پیٹ میں رہے گا چاہے پیٹ کے کسی بھی حصے میں رہے پسو کھانا پینا کم کر دے گا آفرا تو آتا ہی ہے کھانا پینا کم کر دے گا جگالی کم کرے گا ہمیں کمجور نظر آئے گا یعنی ہم اس کو خوب کھلانے کی کوشش کرنے کھائے گا بھی نہیں کمجور ہوتا جائے گا کئی بار اس میں پیڑ درد بھی ہوتا ہے پیڑ درد ہوتا ہے دوائیں دیتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے واپس پیڑ درد ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے کیا ہے کہ آفرا لگاتا رہا آتا رہتا ہے پیڑ درد بھی ریکرینٹ روپ سے آتا رہتا ہے پسو کمجور ہوتا جاتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کوئی بیماری ہوئی ہے پسو چکت سک کے پاس جاتے ہیں اور پسو چکت سک اس کا علاج کرتے ہیں جو شمٹم انہیں نظر آ رہے ہیں اس کے حساب سے علاج کرتے ہیں علاج کے باوجود پسو کمجور ہوتا جاتا ہے اور یہ سارے کا سارے جو لکشن ہے وہ جوکتیوں بنے رہتے ہیں اے اس طرح آرام ملتا ہے باقی اس طرح کچھ بھی آرام نہیں ملتا یا نورمل باسہ میں میں یوں کہوں کہ کوئی بھی دوائے کا اثر نہیں ہوتا کسی بھی دوائے کا اس میں اثر نہیں ہوتا بس یہ سمشیہ جو ہے وہ بہت ہی بڑی ہوتی ہے اس کے بعد یہ تو ہے پیٹ کے اندر جو ہے اس سمیں جو لکشن آنے والے ہیں کئی بار کیا انفیکشن زیادہ ہوتا ہے تو کئی بار دست بھی ہو جاتی ہے یعنی اس میں دست بھی ہو جاتی ہے کچھ بھی دے تو رکتی نہیں ہے تو ایسے لکشن بھی اس میں آتے ہیں اس کے علاوہ اگر مان لیجئے کہ وہ جو لوہے کی چیز ہے نکیلی ہے اور اس نے ایک راستہ پکڑ لیا یعنی دیرے سے رومن کی دیوار کو چھیت دیا یا جو ریٹی کو لمحے اس کی دیوار کو چھیت کر کے سائیڈ میں چلی جاتی ہے یعنی دو راستے ہو سکتے ہیں پہلا راستہ جس کی سمباؤنا زیادہ رہتی ہے اگر نکیلی ہے اس کا مو آگے کی طرف ہو گیا ہے تو وہ ہارٹ میں آئے گی اور دوسرا راستہ اگر مان لیجئے کہ وہ نکیلی ہے لیکن سائیڈ میں چلی گی ہے یعنی جگہ جو ہے وہ اس نے دوسری چن لی ہے تو ہارٹ کی طرف نہیں آئے گی دوسری جگہ چلی جائے گی تو دیرے دیرے جاتے 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 جو ہی وہ اسکن کے پاس جو ماس ہوتا ہے اندر اس کے پاس آئے گی وہاں پہ سوجن پیدا کرے گی وہاں پہ انفیکشن پیدا کرے گی اور ایک گانٹ کا روپ لے کر کے وہ گانٹ سے پھوٹے گی اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر کئی بار ہمیں سوئی ملتی ہے یا جو بھی آلپین کھائی ہے جو بھی چیز ہے وہ وہاں پہ آ جاتی ہے ہم پکڑ کر کے اور نکالتے ہیں کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ نوکیلی چیز ہارٹ کی طرف چلی گی ہارٹ کی طرف کب جاتی ہے جب رومن سے ریٹی کولم میں جائے گی اور ریٹی کولم سے ڈائی فرام کی نیچ لے حصے بے یعنی چاروں طرف دیوار ہوتی ہے ڈائی فرام اس کے نیچ لے حصے سے ہوتے ہوئے ہارٹ میں گھش جائے گی اور جب ہارٹ کی اوپر کی دیوار جسے ہم پیری کارڈیم میں جو ہی یہ گھشے گی وہاں پہ فائیروسیس ہوگا وہاں پہ انفیکشن ہوگا اور وہاں سے پانی نکلنا سروع ہو جائے گا یعنی جو پیری کارڈیم ہے وہ جب ریپچر ہوگی وہاں سے پانی نکلے گا اور اس کنڈیسن کو ہم ٹرومیٹک پیری کارڈائیٹس بولتا ہے یعنی جو ٹرومیٹک پیری کارڈائیٹس ہوتی ہے یہ لوہے کی چیز ہارٹ میں پرویس کرنے سے ہوتی ہے اور اس کے کیا کیا سمٹم ہوتے ہیں یہ جو ہی ہوگی پہلا سمٹم تو یہ ہوگا کہ پسو کے آگے کے پیروں کے بیچ میں سوزن آئے گی اور اس سوزن میں اگر ہم نیڈل ڈالتے ہیں مان لیجی 18 نمبر یا 16 نمبر تو وہاں سے پانی ٹپکتا ہے تو یہ ایک پہلا لکشن ہوگا ہمارے پاس جو بھی جلد سے جلد مان لیجی ایسا کوئی پیسنٹ آیا اب تو ہم آپ کو اس کو پریکٹیکلی دکھائیں گے کہ دیکھئے یہ اس میں پانی نکل رہا ہے وہ بھی ویڈیو آپ اگر ریکویشٹ کریں گے تو میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا کیونکہ ایسے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں اس کے بعد جو ہی وہ ہرڈ میں گسی انفیکشن ہوا پانی بھر گیا پہلا لکشن کے آئے گا دونوں پیروں کے بیچ میں پانی بھر جائے گا اور دوسرا لکشن کے آئے گا پسو کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہونے لگ جائے گی آگے کے پیروں کو وہ ایسے چوڑا رکھے گا جب کھڑا بھی رہے گا نا تو اسے چوڑا کر کے رکھے گا اور درد بہت زیادہ ہوگا اس کے اندر جو ہے درد زیادہ ہوگا یعنی ہلنے ڈھلنے میں بھی اسے بہت ڈر لگے گا اور اگر کوئی انچائی کی جگہ کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے چڑھنا بہت زیادہ مسکل ہو جائے گا اس کے علاوہ جگلر وین آپ نے کئی ہمارے ویڈیوز دیکھے ہوں گے جس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ آپ آئی وی کیسے لگائیں تو آئی وی جس وین میں لگاتے ہیں اسے جگلر وین بولتا ہے جگلر وین اور اس جگلر وین میں ہمیشہ سوزن رہے گی یعنی ہارٹ پر جب فریسر پڑے گا تو یہ جو جگلر وین ہے یہ پھولی ہوئی رہے گی تو اس سے بھی ہم پتا کر سکتے ہیں کہ اس کو ٹرومیٹک پیرکارڈیٹیس ہوگی ہے یعنی ایسے بہت سے لکشن جو ہے وہ اس بیماری میں آتے ہیں لوہے کی وستو اندر جانے سے آتے ہیں اب بڑھتے ہیں علاج کے درم کس کا علاج کیا ہوگا واسطہ میں اگر لوہے کی کوئی چیز اندر چلی گئی ہے تو کئی جگہیں میں نے پریکٹس کا حصہ دیکھا ہے کہ لوہے کی جو چمبک ہوتی ہے چمبک کے دھاگا بانتے ہیں اور دھاگا بانتے ہیں اندر پیٹ میں ڈالتے ہیں اور واپس لاتے ہیں یہ تھوڑا سا اثرز والا وشے ہے سننے میں آیا ہے ابھی تک ہم نے کبھی کیا نہیں ہے اور چمبک کی سائطہ سے لوگ پتہ بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے سمجھ کے باہر ہے ہمیں اگر پتہ کرنا ہوتا ہے تو ایکس رے کی مدد لی جاتی ہے ایکس رے کی مدد سے آرام سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ہے اور یہ چیز ہے اس کے بعد اسے آپریٹ کر دیا جاتا ہے اگر پیٹ میں ہے تو پیٹ کا آفریشن ہوگا سائیڈ میں کہیں ہے تو سائیڈ میں جو ہے اس کا آفریشن ہوگا اس کے علاوہ اگر ہمیں اس کی جگہ کا پتہ لگ جائے اس کی لوکیشن کا پتہ لگ جائے تو انٹیوائیٹک بغیرہ سے بھی کئی بار وہ جگہ چھوڑ دیتی ہے اس کے انفیکشنز جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ٹی آر پی ہو جاتی ہے یعنی ٹیویٹک پیری کارڈ آئیٹیس ہو جاتی ہے اور اس سمیے کچھ انٹیوائیٹک ایسے ہوتا ہے جو ہم الگ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو وہ انٹیوائیٹک اگر لگائے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو نیڈل اندر ہارٹ میں گسری ہے وہ اپنی جگہ چینج کر دے لیکن یہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے اور ہارٹ میں اگر چلی گی تو اس کا آفریشن بھی سمبھو نہیں ہوتا ہے اس پرکار سے آپ لوہے کی جو چیز کھا جاتی ہے تو پورا کا پورا ویورن سمجھ سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے جو بھی پرشن ہیں ہمیں کمنٹ ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹ کو ضرور پڑیں گے اور اگلے ویڈیو میں جو لوہے سے سمبھنے دم لانے والے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے کمنٹوں کا جواب ضرور دیں گے اس کے علاوہ جو بھی میں بتا رہا ہوں وہ پرکٹیکل ہم وہاں دکھاتے ہیں ان کے علاوہ بتاتے ہیں دوائیوں سے سمبند جانکاریاں دیتے ہیں تو آپ ویڈس کلپ ان ہندی چینل پر ویڈیٹ کریں اور اسے سبسکرائب کر لیں بکری پالک اگر آپ ہیں تو اس کے لئے چینل ہے بکری کا علاوہ اور دیکھ پال